ایک زبردست بیان سے آغاز کرتے ہیں نرگیس کو حاجن بنانے میگا کو روزے رکھانے کا بیان سبائی وزیر ثقافت فیاضل حسن چوہان کے گلے پڑ گیا ہے خواتین کی کردار کشی کرتے وزیر تلات کو شر مانی چاہیے آدھاکارہ میگا کا ویڈیو بیان میں یہ رد عمل سامنے آیا ہے نرگیس نے بیان پر قانونی چارہ جوئی کرنے کا اندیا دے دیا ہے فنکارہ کا کہنا ہے کہ میں پہلے ہی انڈسٹری چھوڑ چکی ہوں جب میں انڈسٹری چھوڑ چکی تو میرے بارے میں اس طرح کے بیانات کیوں دیئے گئے اور سخت غم و غصے کا اظہار بھی کیا گیا جبکہ آدھاکارہ میگا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پہلے بیان دینے کا طریقہ تو موصوف سیکھ لیں پھر اس کے بعد ہمیں یہ تلقین کریں کہ کیا ٹھیک کرنا ہے اور کیا غلط کرنا ہے جبکہ نرگیس کو حاجن بنانے کے بیان پر اور میگا کو روزے رکھانے کے بیان پر سبائی وزیر ثقافت فیاضل چوہان جنہوں نے یہ بیان دیا یہ بیان ان کے گلے ہی پڑ گیا ہے پہلے تو لو پھر بولو سبائی وزیر ثقافت فیاضل حسن چوہان کے گلے پڑ گیا ان کی جانب سے جو بیان دیا گیا تھا نرگیس کو حاجن بنانے میں گا کو روزے رکھانے کا یہ بیان دیا گیا تھا جو کیونکہ گلے کی ہٹی بن گیا ہے خاتین کی کردار کشی کرتے وقت وزیر اطلاع کو شرمانی چاہیے اپنے گل کے لوگوں کے ساتھ آپ یہ سلو کرتے ہیں اور ہمیشہ مذہب کو انوال کرتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی یہ جو بھی منیسٹر صاحب ہیں میں نے ان کا بیان سنا ہے میں ان کو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ ایک ذمہ دار او دے پر ہیں اپنے الفاظوں کا چلاو درست کریں کہ نرگس کو میں حاجی نرگس نہ بناتا تو آپ مجھے کہتے ہیں ہم بیٹی ہیں ہم ماں ہیں ہم بہنے ہیں ہم بیوی ہیں آپ ہماری پوری دنیا کے سامنے کردار کشی کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی کسی بھی گھر بیٹی خاتون کے بارے میں ایسے الفاظوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں ہر شخص عزت دار ہے ملنیسٹر صاحب آئندہ اتیاد کریں ورنہ ہر عزت دار شخص قانونی کاروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی آپ کو بتائیں کہ فیاضل حسن چوہان نے ایک گھنٹے میں معافی نہ مانگی تو پانچ کروڑ حد تک عزت کا دعویٰ دائر کروں گی اداکارہ مہگا کا بیان دیا گیا ہے فیاضل حسن چوہان کی جانب سے جو بیان دیا گیا تھا وہ اب ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے اور اسی پر جو ہے وہ اداکارہ مہگا کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک گھنٹے میں معافی نہ مانگی گئے تو پانچ کروڑ حد تک عزت کا دعویٰ دائر کروں گی اس بار میں مزید تفصیلہ جانیں گے مروان سر چوہدری سے مروان سر چوہدری بتائے گا اب سے کچھ در پہلے بیان پر کافی غم و غصے کا اظہار کیا گیا اب یہ کہہ دیا گیا کہ ایک گھنٹے میں معافی نہ مانگی تو حد تک عزت کا دعویٰ بھی کیا جائے گا جی بالکل وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان ان کے بیان پر اداکارا میگا نے اپنا بیان جاری کیا اور اب سنا یہ جا رہا ہے کہ اداکارا نرگس یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے مجھے بقاعدہ فون کر کے معافی مانگ لی ہے اور مجھے میسید بھی کیا ہے کہ انہوں نے یہ بات مزاق میں کہی تھی اس پر اداکارا میگا جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب ان سے معافی مانگی ہے تو میری بھی دلہ زاری ہوئی ہے تو مجھ سے بھی معافی مانگی جائے اگر ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھ سے معافی نہ مانگی گئی تو میں پانچ کروڑ روپے کا جو ہے حد تک عزت کا دعویٰ دائر کروں گی اور یہ میری انسلٹ کی ہے انہوں نے میری صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے انہیں اپنے اس روائیے پر جو ہے وہ معافی مانگ رہا ہوگی اچھا ایک چیز اور ہے مروان انصر چودری یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ کہا جا رہا ہے اداکارہ میگا کی جانب سے کہ ایک گھنٹے کا وقت ہے یہ دھمکی ہے غصہ ہے تم بھی ہے کیا ہے یہ جو بالکل یہ اس کو آپ غصہ بھی کہہ سکتے ہیں دھمکی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب آپ آرٹسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت حساس ہوتے ہیں جب آپ آرٹسٹوں کو اس طرح سے بات کریں تو ظاہر ہے آٹومیٹکلی ان کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے اور یہ اداکارہ میگا کا غم و غصہ ہی ہے جو وہ کہہ رہی ہیں کہ جب اداکارہ نرگس سے ماں سے مانگ لی گئی ہے تو میں بھی جو ہے وہ سیس کی ہی اداکارہ ہوں اور انہیں جو ہے وہ سیس کی قطالہ کا بھی لکب دیا گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے مافی کیوں نہیں مانگی گئی میری بھی فیملی جو ہے وہ اس وقت شدید غصے میں ہے کہ میگا سے کیوں مافی مانگی نہیں جا رہی مروان سوچادری یہ بھی بتائی گا کہ جسٹا اداکارہ نرگس کے بارے میں بات سامنے آئی ہے کہ ان سے فون کر کے ٹیلی فون کر کے معذرت کر لی گئی ہے کہ اس بات کی تصدیق ہوئی ہے یا صرف یہ خبر ہی ہے ابھی نہیں بلکل اداکارہ نرگس نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مجھے جو صوبائی وزیر ہیں ثقافت کے سیاز الحسن انہوں نے خود فون کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے یہ بات پنجابی کمپلیکس میں ایک تقریب کے دوران جو ہے وہ مزاق میں یہ بات کہی تھی لیکن اس بات کو مزاق کی مزاق میں جو ہے وہ غلط رنگ دے دیا گیا میٹیا نہیں یہ کہنا ہے حالکہ یہ بات کیا مروان سرچادری آپ ہمیں آگاہ کریں تھی